بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں زائد صدیقی صدیقی انجنرنگ سے امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کون آئسکی مشین کے جو ہیڈ ہے اس کے متعلق ہے کہ جو کون آئسکی مشین کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹتا کیوں ہے اور یہ جو کون آئسکی مشین کا ہیڈ ہے یہ ڈیمیج یوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو آج کمپلیٹ بتائیں گے کہ آپ اگر یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں آپ یہ اپنا لیں آپ اپنے ہیڈ کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اپنا جو آپ کا جو ہیڈ ہے اس کو آپ صاف اترا رکھنے کا بھی طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے صاف اترا رکھنے کے لیے اس کے کیا طریقے کار کرنا چاہیے اور اس کو کس طریقے سے کھولنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو پیک کرنا چاہیے دوبارہ تو ناظرین ہمارے پاس ایک پرانا ہیڈ موجود ہے جو ڈیمیج ہوا ہوا ہے تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیمیج ہوا ہے یہ ہمارے پاس ڈیمیج ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا قریب کریں گیمرے کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ جو ہیڈ ہے یہ ڈیمیج ہو چکا ہے یہاں سے اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کمپلیٹ کہ یہ کیوں اس طریقے سے یہ ڈیمیج ہوا ہے اور یہ میلہ ہوا ہوا ہے یہ تو خیر پرانا ہیڈ ہے پڑا ہوا تھا اور اس ٹائپ کے جو ہیڈ میلہ ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنے کا بھی طریقہ آج ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور یہ ہماری رائے چاہیے اگر آپ ہمیں اس لائک سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کسی بھی چیز کے متعلق ہم آپ کو بتائیں تو آپ ہمارے کومنٹس بوکس میں میسج کر دیا کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا کوریکٹ جواب ہے جو ہم آپ کو دے دیا کریں گے اگر کسی بھی بھائی کی مشین میں کوئی بھی پرابلم ہے تو چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ہیڈ کا جو ٹوٹل پروسیجر ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو ہیڈ کو کھولیں اور ٹائٹ کریں جی ناظرین چلیں جی تو ناظرین یہ جو ہے ہمارے پاس جو مشین ہے اس کا ایک نیا ہیڈ لگا ہوا ہے اس کا جو کمپلیٹ فٹنگ کا طریقہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو فٹنگ کرنی چاہیے تو چلیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیڈ ہے یہ تو کھولنے کے لئے تو ہر کوئی کھول لیتا ہے ٹھیک ہے باقی ہیڈ کیوں ٹوٹتا ہے اس کی جو وجوات ہیں اس کی ساری وجوات یہ ربڑ ہوتے ہیں جب ربڑ پرانے ہو جاتے ہیں لوگ ربڑ چینج نہیں کرتے ہیں اور ربڑ چینج کرنے کی بجائے آپ اس کو دیدہ سے ٹائٹ کرتے ہیں اور جو ہے اس کی لیکج یہاں سے آئس کریم گرتی ہے یا یہاں سے وہ نکلتی ہے یا یہاں سے نکلتی ہے آپ یہ ربڑ چینج نہیں کرتے اس کی وجہ سے یہ آئس کریم ادھر در نکلتی رہتی ہے اور اس کو آپ زور لگاتے ہیں سٹڈوں کو جو اس کے نٹ ہیں اوپر سے نٹوں کو آپ زور لگائیں گے تو صاف جہرہ وہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو اس کا جو کمپلیٹ طریقے کار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہمارے پاس ہیڈ ہے اس کو آپ کھول کے آپ اس کو جو ہے پندرہ کے پندرہ گرم پانی میں اس کو آپ اس کو ڈال کے اس میں جو برش ہے آپ نے وہ تاروں والا جو ہے ہارڈ بورش نہیں مارنا اس کے پر آپ کپڑے سے اس کو واش کر سکتے ہیں سرفالے پانی سے اور کپڑے کے ساتھ آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اب اس کو جو کمپلیٹ فٹنگ کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو آپ دوبارہ فٹ کرتے ہیں تو اس کی جو ربڑ ہے یہ آپ نے طریقے سے یہ آپ نے ربڑ فکس کر لی سب سے پہلے آپ نے اس کو یہ جو ہیڈ ہے یہ ہم فٹ کر رہے ہیں یہ جو اس کے چاروں ناٹے ہیں اس کو ہم نے پہلے ہیڈ کو صحیح طریقے سے بٹھانا ہے ٹھیک ہے ہیڈ کے ساتھ جو یہ واشنے ہوتی ہیں یہ واشنے ہمارے پاس ایس ایس کی واشنے ہیں یہ لگنا لازم ہے واشنوں کا لگنا لازم ہے اگر یہ خالی سٹڑ لگائیں گے تو وہ زیادہ زور نہیں آتا آپ نے یہ واشنے رکھ لینی ہے سب سے پہلے پہلے آپ نے یہ ہاتھ کے ساتھ اس کو ٹائٹ کرنا ہے جی تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہیڈ ہے یہ ہمارا کیار ہو چکا ہے لگ چکا ہے اب اس کو ٹائٹ کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایسے ہاتھ پکڑنا ہے ایسے ہاتھ پکڑ کے نہ اس کو اپنے دونوں کو ہاتھ سے ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو اس کو اس کو اس کو یہ جو ایسے اور ایسے آپ نے ایسے ٹائٹ کرنا ہے پھر آپ نے ایسے ٹائٹ کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ تو یہ جو آپ کا ہیڈ ہے یہ کمپلیٹ آپ کا جو فٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈ ہمارا کمپلیٹ جو ہے فٹ ہو گیا ہے اس میں جو آپ کو کسی بھی قسم کی دکت یا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر مزید اگر آپ ہیڈ اگر آپ کا ڈیل ہلکا سا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو تو اس کو جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے ہلکا سا آئیس کرو پانے کے ساتھ آپ نے یوں ٹائٹ کرنا ہے پھر اس کو یوں ٹائٹ کرنا ہے ایک ایک چوڑی آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یوں اور اس کو یوں ٹائٹ کر لینا ہے تو یہ ہمارا ہیڈ ہو گیا فل کمپلیٹ ریڈی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا ہیڈ ہے یہ کمپلیٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ اوپر جو ہے ہم نے واشنے نہیں لگائی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس وقت واشنے میں مل نہیں رہی تو اس وجہ سے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نیچے سے دو واشنے لگا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واشنے لگی ہوئی ہے یہ بھی واشنے لگی ہوئی ہے یہ اوپر کی واشنے میں ملی نہیں ہے تو ہم دونکے اس کو بھی لگا دیں گے واشنے چلانے سے پہلے ٹھیک ہے اور باقی جو یہ مشین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مشین ہے یہ کوئٹا کے لیے تیار ہو گئی ہے الحمدللہ تو یہ مشین ہماری کوئٹا کے لیے جا رہی ہے یہ کمپلیٹ اس کا جو ہے ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں باقی مزید اگر کسی بھی بھائی کو کسی بھی قسم کے متعلق کوئی پریشانی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور آپ سے یہ وزارش ہے کہ ہماری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اس کے ساتھ اپنے بھائی ظاہر کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا موسیقی